ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز دیو کو دیپاولی کے پرتیق کے روپ میں مانا جاتا ہے اس کے بینہ تیوہار نہیں منایا جا سکتا لیکن آج الیکٹرونک سامان کو دیئے کی شکل دے دی گئی ہے جس سے مٹی کے دیو کی مانگ کم ہوئی اس سے کمہار کا پارمپرک ویوہ وسائت و پرباویت ہوا ہی اور ساتھ ہی اس کے دیوالی بھی سپیکھی پڑ گئی کرنال میں بھی دیو کی مانگ کم ہونے سے کمہار پریشان ہے کمہاروں کو روزگار کی بھی دکت آنے لگی دیوالی پہلے بہت اچھی آتی تھی اب دیوالی پہ بہت کم ریٹ لیتے ہیں دیوے لوگ ریٹ مکاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نہیں لیتے درسل سنسکریتی اور پرمپراؤں پر آدھونک جمانے کی چکا چوند بھاری پڑ گئی ہے بھارتی سنسکریتی سے جڑے پارمپرکتو ہارو پر یہاں کے کاری گرو دوارا نرمی سمہاروں کو ترجی دی جاتی ہے لیکن اب دیپاولی پر مٹی کے دیئے کی جگہ بجلی کے بلپ لڑیاں چمچم آتے ہیں یہ میرے نام راجو ہے اور میں بہت دنوں سے یہی کام کرتا رہا میرا پریوار پورا یہی کام کرتا رہا دن پر دن آپ تو اس کی سیل گھٹی جاری ہے اور ہم نے ایب تو ہمارے بچے ہیں جو وہ بھی نہیں کام کر پا رہے دن پر چھوڑتا جا رہے ہیں کیوں اس میں مارجن تو ہوتا نہیں ہے ریٹ وہ ہی دے رہا ہے کشنا دس ارپے کے لیتا ہے دس کے دس لیتا ہے اس میں مارجن تو کچھ ہوتا نہیں ہے نہ مٹی ملتی ہے نہ وہ کچھ مل رہے ہیں اور مینڈان ہے جو پکھانے کے لیے وہ بہت کشن سے مل رہے ہیں ڈی پاولی کے دن شریرام جی چودہ ورس کا ونواز کاٹ کر ایودھیا واپس لوٹے تھے ان کے آگمن کی خوشی میں ایودھیا واسیوں نے دیب جلا کر خوشی منائی تھی تب ہی سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے گھر گھر میں دیسی ہی اور تیل کے دیے جلائے جاتے ہیں گھر کی مونڈیر اور بالکنی پر دیے سزانے کا پرچلن سدھیوں سے چلا آ رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دشکوں سے مومبتی نے دیے کا اسٹھان لیا اور اب تو بجلی سے جگ مگانے والے دیے ہی گھروں میں دکھائی دی رہے ہیں باجار میں بجلی سے چمکنے والے سواستے ملٹی کلر کی ریموٹ والے ٹریپ لیزر لائٹ لڑی گوبارے لائٹ ویبھین پرکار کی لڑیاں ملتی ہیں جس کارن دیوں کی مانگ دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک اور پارمپرک پردھا ختم ہونے کی کاغار پر ہے خوب تیاری کرتے تھے اچھے سے خوب تیاری کرتے تھے اور خوب بڑی ادیاری زیاد کی تھی ہمارے اب اب یہ پاچ کا بھی دیوان لیتے ہیں جگڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تو دیوان کوئی پاچ لے لیتا کوئی دش لے لیتا فالتو دیوان کوئی لیتا نہیں پہلے لیتے دیوان کم ہاروں کا کہنا ہے کہ لوگ ان کے دیے نہیں خرید رہے عالم یہ ہے کہ دیے بنانے کے لیے مٹی نہیں ملتی اور اگر ملتی ہے تو وہ بھی مہنگی آتی ہے لیکن اتنی سب بہنت کے بعد بھی واضی بکری نہ ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے اب تو انہیں دو جون کی روٹی تک جھٹانا مشکل ہو رہا ہے ہریانا نیوز کے لیے کرنال سے کمرجیت کی ریپورٹ تو دیپا ولی پر سبھی کے گھر روشنی سے جگمک ہو جاتے ہیں لیکن جو کمہار ہیں وہ اس وقت پریشانی میں ہیں لیکن ان کی اس پریشانی کا کارن کیا ہے وہ ہم نے آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے دکھایا ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر لائٹو کی بات کریں جب بازاروں میں بک رہے ہیں تو ایسے میں آپ کی کیا پرات مکتہ ہے آپ کیا مٹی کے دیے خرید رہے ہیں اور اگر نہیں خریدے ہیں تو کیا آپ اس پار مٹی کے دیے خریدے کے بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں بہت سارے پریوار ہیں جن کی روزی روٹی کا یہ سادن ہوتے ہیں اور اسی سب کو لے کر کے آپ ہمارے سمجھ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی باتوں کو ساچا کر سکتے ہیں دراصل کماروں کے روزگار کی اندیکھی جو ہو رہی ہے آج اسی کو لے کر کے ہم سوال اٹھا رہے ہیں دراصل ایک ایسا ورٹ جو کی ہمیشہ سے اندیکھا رہا ہے اچھوتا رہا ہے اور کبھی بھی اس ورٹ کے بارے میں زیادہ کچھ بات ہوتی نہیں ہے پریشانی میں بھی ہوتا ہے اور دکتیں کئی طریقے سے ان کے اوپر آتی ہیں لیکن اس پار اس دیوالی ہم کم سے کم ایک کوشش کریں کہ ان کے گھروں میں بھی دیئے جل سکیں ان کے گھروں میں بھی روشنی ہو سکیں اور اسی کو لے کر کے آپ ہمارے سمجھ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ٹیوی سکرین پر لگاتا نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ پائیں گے بی کے آدب اس پیچ ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے بی کے آدب جی آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بہت بہت شادواد ہے جی آپ کو راب کی شمپورن حریانہ نیلز ٹیم کو ہماری ناغہ بابا پرنانند منگلانند سیوہ سمیتی نندگاؤں کی طرف سترہ ویشے بتائیں گے پلیز سر بلکل بی کے آدب جی آج کا ویشے ہم کماروں کو لے کر کے ہی ہم بات کر رہے ہیں دراصل دیوالی کا سمجھ ہے اور دیئے جلائے جانے چاہیے لیکن اب الیکٹرک لائٹیں آگئی ہیں بازاروں میں اس کی وجہ سے کئی ایسے کمار ہیں جن کا روزکار خراب ہو جاتا ہے ان کے خروں میں دوسروں کے خروں کو روشن کرنے کے لیے وہ دیئے بناتے ہیں لیکن ان کا اپنا خر روشن نہیں ہو پاتا ہے وہاں پر دیئے نہیں جل پاتے ہیں تو اس کو لے کر کہ آپ کیا اس میں بتانا چاہتے ہیں پلاسٹک آئیٹموں کا بہشکار آخر کیوں نہیں ہونا چاہیے اور مٹی کے دیوں کا جب یہ تیوہار ہے تو کیوں نہیں اس کو پرات مکتہ دی جانی چاہیے جی جی یہ پاسچاتے جو سنسکرتی کا جو اکھا ہو رہا ہے یہ سوریہ جو پوروں میں اگتا ہے اور پشچیم کی طرف جاتا ہے تو وہ اسٹ ہو جاتا ہے تو پاسچاتے کا سنسکرتی کا مطلب کیا ہے پشچیم کی طرف جانا سوریہ اسٹ ہونا تو ہمارا کہیں کہیں اسٹ ہونے کی سنسکرتی ہے وہ ہماری اسٹ ہو رہی ہے تو میرا اس لئے پہلے تو کمہار بھائیوں کو تو سپیسل ہی ہماری سمیتی کی طرف سے بابا کی جو سمیتی ہماری ان کو شادوہ دیتے ہیں کہ ہماری جو سنسکرتی ہے سبیتہ ہے سیولاجیشن سنسکار وہ ماتی سے جوڑے ہوئے ہیں ہریانہ کی میتی ماتی اتنی پویتر ماتی ہے اور جو ہماری سنسکرتی کی پہچان ہے تو میرا سرکار سے بھی نیویدن ہے نمال نیویدن پولائٹ ریکویسٹر سی ایم صاحب سے ہماری سمیتی کی طرف سے چڑنوں میں پراتنا ہے جتنے بھی یہ کمہار بھائی ہیں جو میٹی کے برطن بناتے ہیں ان کو سپیسل ہی سمان بھتہ دیا جانا چاہیے جو کہ ہماری سنسکرتی کی پہچان بچائے ہوئے ہیں ان کی منتلی جو ہنے بھتے کے روپ میں ان کو چینیت کیا جانا چاہیے پہلے فیڈ بیک لینا چاہیے آدھیکاریں وہ سپیسل ہی آدھیک دیا جائے کہ جو جو کمہار بھائی میٹی سے جڑے ہوئے ہیں برطن بناتے ہیں اس میں ایک سوستہ کا بھی پہتا ہے اور پلاسٹک کا تو آپ کو پتائیے پلاسٹک کا تو جب گو ماتا پلاسٹک کھا رہی ہے اور کس کی دین ہے یہ یہ صرف سرکاروں کی دین ہے پھائلوں میں تو بند کر دیتے ہیں پلاسٹک کے جو اپکرن ہیں پولیٹین ہیں لیکن پولیٹین میں پھائل بند ہو جاتی ہے کچھ ہوتا نہیں شاپ کو مارتے نہیں شاپ کو کیوں مارو کہتے ہیں بدھرگ ہماری کہتے تھے شاپ کو کیوں مارو شاپ کی ماں کو مارو تو یہ بھیکٹری جو عط پابل کر رہی ہے پلاسٹک کی جو پھہلائی ہے ان کو پلیٹین کیوں نہیں بھیتے لیکن یہ چھپا دکاندار بھائی ہیں ان کے اوپر چھپا مار کاروائی ہو جاتی ہے اور پھر چھپا مار سregation بنا رہی ہے کہ ان کے اوپر کاروائی کرو دکان در بھائیوں کو تو کیوں پریشان کرتے ہو وہ تو پہلے سے ہی پریشان ہے کورونا میں تو میرا سیئم صاحب سے ہماری شمیٹی کی طرف سے یہ نیویدن ہے ایک تو مٹی کے جو برطن بناتے ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے ان کو کچھ سفشیڈی بھی دی جائے ان کو بغیر باز کے لول بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنا گزر بسر بھی کسکے اور ان کا بی پی ار کار رونا جی کمار بھائیوں کا جتنے بھی کمار بھائیوں کا بی پی ار کار ان کے جو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فیسلیٹی ہوتی ہیں میڈیکل کی فیسلیٹی آئی شمان جو بھاو یوزنا لاغو کی آرگے ہر جو کمار بھائی ہے وہ اس فیسلیٹی کے سامل کیے جانے چاہیے لیکن دیکھنے میں آتا ہے گریب آدمی بی پی ار کار کیلئے دردر بٹک رہا ہے شیل وینڈوں میں لگا رہا ہے کتنے بھائی پریشان ہوتے ہیں لیکن آدھیکاریوں کی کانوں تک زیون نہیں رنگتی کیونکہ انہوں تو ہر مینے سیلری ملتی ہے سیلری لینے والا گریب آدمی جو مجبوری ہوتی ہے ان کا جو پروبلم ہوتی ہے وہ نہیں جانتے آدھیکاری اصل معنی میں جو ضرورت مند ہیں کم سے کم وہاں تک ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کر سکیں اور سرکار کی جو یوجنائے ہیں ان کا فائدہ ان کو بھی مل سکے اس چھوڑ تک بھی آپ سوودھائیں پہنچ سکیں یہ کوشش ہونی چاہیے سرکاروں کی بہت شکریہ بھی کہ آدھب جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو سازہ کیا بہت ساری چیزیں آپ نے اس میں شامل کی ہیں لیکن کیسے ہم کماروں کی استطیق کو پہلے سے بہتر کر پائیں گے اور کیا اس بار کی دیوالی میں ہم کریں جس سے آپ ان کے خروں میں بھی روشنی ہو سکے ان کی استطیق بھی صدھر سکے کماروں کے روزکاروں کے اندیکی آخر کیوں ہو رہی ہے بڑا سوال بنا ہوا ہے کیوں آخر مٹی کے دیوں سے لگاو ہٹ رہا ہے کیوں ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں پلاسٹک کی چیزوں پر الیکٹرونک آئٹم پر ہم زیادہ فوکس کرنے لگتے ہیں لیکن جب دیپوں کے تیوہار کی بات کی جاتی ہے تو ہم دیوں کو آخر کیوں بھول رہے ہیں پلاسٹک آئٹم کا بہشکار آخر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے مٹی کے دیے سے آخر جو شہر جگمگانے چاہیے کیوں نہیں جگمگاتے ہیں اور یہ دیوالی کیا مٹی کے دیوں والی اس بار ہوگی اور کیا آپ سبھی لوگ مٹی کے دیے اپنائیں گے اس کو لے کر کے یہ ایک ہم کارکرم کے ذریعے آپ کے ساتھ ایک مہیم شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ جڑ پائیں آپ بھی مٹی کے دیوں کے ذریعے نہ صرف اپنے خر کو روشن کریں بلکہ شہر کو روشنی سے سرابور کر دیں اور ساتھی ساتھ یہ روشنی ان کماروں کے جیون میں بھی ایک آشا کی کرنڈ لے کر کے آئے گی جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے مٹی کے دیوں کا کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے اور اب دیوالی مٹی کے دیوں والی کہاں رہ گئی ہے کئی لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں الیکٹرونک آئٹم جو کہ آپ تصویروں کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں کئی ایسی لائٹیں ہیں چائنیا کا سمان ہیں وہ اب آ چکا ہے لیکن کیا وہ اصل معنی میں ان دیوں کی جگہ لے چکا ہے یا لے سکتا ہے اس کو لے کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کیا اس پر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس پر اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں لگاتا ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے سیدھے آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ پائیں گے اور بتا پائیں گے کہ اصل معنی میں کیسے ان تصویروں کے اندر صدھار لائے جا سکتا ہے کیسے اس میں بدلاف کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہم کماروں کی استعدی کو بدل سکتے ہیں آخر کیوں مٹی کے دیوں سے لوگوں کا جو جڑاو ہے لوگوں کا جو لگاو ہے آخر وہ کیوں ہٹ رہا ہے کیوں ہم مٹی کے دیوں کی جگہ پر الیکٹرانک دیے ہم استعمال کر رہے ہیں چائنیز آئیٹم ہم استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے جگمک کرنے کے لیے اس کو روشنی سے سرابور کرنے کے لیے ہم کئی طریقوں کے اپائے کرتے ہیں لیکن اس میں اگر ہم اپنی سنسکرتی اپنی سبھتا کے بارے میں کبھی بھی وچار کریں تو اس میں اصل مہتف دیوں کا ہی ہوتا ہے اور ہم دیوں سے جس طریقے سے دوری بناتے چلے جا رہے ہیں کتنا صحیح ہے اس کو لے کر بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کارکرام میں کال کر کے آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی باتوں کو ہمارے اس منج کے ذریعے بتا پائیں گے تو مٹی کے وہ دیپک کہیں خوز سے گئے ہیں اور اسی لیے لگاتار ہم آپ کو یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور آپ اپنے باتوں کو اس منج کے ذریعے ساجہ کر پائیں گے دیپا والی پر جس طریقے سے دیپک کے بینہ یہ دیوالی ادھوری سے لگتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ مٹی کے دیئے جہاں ایک طرف جو واتاورن ہے پریاورن ہے اس کو شد رکھتے ہیں اور وہیں دوسری طرف اگر ہم اس کے اپیوک کی بات نہ کریں اگر ہم اس کی جگہ پر اگر ہم پلاسٹک کی سمان کا استعمال کرتے ہیں یا الیکٹرک آئیٹم کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں پلاسٹک ہوتا ہے اور وہ پریاورن کو بھی پردوشت کرتا ہے اگر ہم اس کو خراب ہو جاتی ہیں ہم اس کو فیک دیتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی بجلی کے لائٹے لگی ہوں گی اور اگر وہ خراب ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی فیک دیتے ہیں تو وہ پریاورن کو نقصان پہنچاتی ہے لیکن اگر مٹی کے دیئے جلنے کے بعد اگر آپ ختم ہو جاتے ہیں اس کو آپ فیک رہے ہیں تو وہ پریاورن کو کسی بھی طریقے سے خراب نہیں کرتی ہیں پردوشت نہیں کرتی ہیں اور اسی کو لے کر کے آج ہم یہ تصویریں آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اکثر کمہاروں کی جو ویتھا ہے کمہاروں کی جو پریشانی ہے وہ کئی بار آپ نے دیکھی ہوگی ان کی باتوں کو سنا ہوگا کیسے دھیرے دھیرے ان کا جو یہ ویوسائے ہے جو ان کا روزگار ہے وہ دھیرے دھیرے اس پر مٹی فرتی چلی جا رہی ہے لیکن اب سمیں آ چکا ہے کہ ہمیں آپ ان مٹی کے دیوں کی طرف اپنا دھیان بڑھانا ہوگا اس پیچھ ہمار ساتھ کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواگے تھے سر آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جرام جی کی جی نمشکار جی بتائیے دیکھو سب تا بڑی بات تاہیہ ہے بھئی ہوتے وار جو تھا خوشیاں آتے وار تھا لوگ کا نئے بھے ایک کام اور بنا دیا ویپاریا کی سب تا بڑی کمیز میں دیکھنڈا مل رہی ہے ویپاریا کی نیوں اک جو چائنا کا جو سمان ہے وہ بیچھنڈا گرے ہیں سرے آم دکھنڈا گرے ہیں چائنا ایک تا ہماری اور اوپر ہے بھی ہو رہا دوسری اور تک ہم ان کا سمان کریتے ہیں لوگ کا تیہا ہے رائے ہیں وہ جو آریانے کے آدمی ہیں اک بھئی جو چائنا کا سمان نہ کریتے ہیں کیونکہ مارے بھائی فوجیز جو دیش کی لڑائی لڑائے ہیں ان کی گوڑیاں تاہی تاہی ترپی دیڑنا گرے ہیں اپنا جو ہے کمار بھائی تھے اپنے گریب جاتی تھی جو کر کر کھایا کرتے ہیں دیئے بنایا کرتے ہیں پورے شال کام کر رہے تھے ایک توارین کمار آگا ہوئے اور اس سے پہ جب آدمی جب دے سے ساتھ نہ دے گا تو کیوں کریو دے سے بڑھ دے گا کیوں کر آگا جا لگا اور سب تاہ بڑی بات تیہا دکتہ رہی ہے اور جو مٹی پہلوں میں کمار لے آگرتے ہیں یہ مٹی ماں بھی آ رہے ہیں مٹی پہلوں میں کمار مٹی آیا کرتے ہیں مٹی دے بھائی پہل میں ستری مٹی آیا کرتے ہیں پیڑی مٹی ہوئے آگر تھی بڑی آگرتے ہیں یہ بھی بڑی آگرتے ہیں یہ بھی برطن بڑا ہے پر وہ ایک بیکٹے کونیا تیک کمار بھائی بیچاری کتھ جاؤنگے گریب آدمی جو یہ توار تھا گریب آدمی آگا تھا سارے آدمی کوئی نہ کوئی بماڑا بناوا تھا کوئی مٹی کے دیے بناوا تھا موسیقی 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 اور یہ ایک کوشش ہونی چاہیے بہت شکریہ بیز کری جی آپ ہمارے ساتھ